زیہ ہند سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل دا کینی نیوز آز ہم بات کریں گے نورڈن ریلوے میں لارجس سکیم کے انترگرد فیروش پور منڈل کے زتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں زن کا ستائیس دس دوہزار سترہ کے پہلے آل فارمالیٹیز کمپلیٹ ہو گئی ان کے لیے ایک بہت بڑی نیوز ہے زیہا زن کا میڈیکل فٹ ہو گیا اور فارمالیٹیز کمپلیٹ ہو گئی ہے زن کے پتہ زی ورطمان سامنے میں بھی آن ڈیوٹی ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے زیہا کئی کینڈیڈیٹ نے ہم سے سمپر کر کے یہ کہا کہ یہ جو لیٹر نکالا گیا ہے فیروش پور منڈل سے اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں ہمیں تھوڑا بتائیے کیا لکھا ہوا ہے کیا کیا پرکریا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیلز میں بتائیے تو ان کے آگرف میں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں زیہا نورڈن ریلوے کے فیروش پور منڈل میں آپ کے لیے جو ری میڈیکل کا لیٹر نکلا ہے اس کے بارے میں آج ڈیٹیلز میں بتاتا ہوں فیروش پور منڈل کے سبھی ایڈیان کو سوچت کیا گیا ہے زیہا جیسا کہ آپ جانتے ہیں فیروش پور منڈل میں آپ کا لودھیانا سب ڈیویزن ایڈیان مطلب ہوتا ہے اوپ منڈل اوپ منڈل کے اگر بات کی جائے تو فیروش پور میں لودھیانا اوپ منڈل آتا ہے جلندر سیٹی اوپ منڈل امریت سر پتھانکوٹ اس کے علاوہ جمہو توی اور پالنپور ہیماچل اوپ منڈل آتا ہے تو ان سبھی ادھیکاری مہودے کے پاس سوچنا دیا گیا ہے فیروش پور منڈل کی طرف سے اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ لارجس سکیم کے تحت زتنے بھی کینڈیڈیٹ جو ستائیس دس دوہزار سترہ کے پہلے فٹ ہو گئے تھے ساری پرکیریہ فارمالیٹیز پوری ہو گئی تھی ان کو پونہ میڈیکل کروا کے ان کو جوب دینے کی بات کی گئی ہے اور جتنے بھی لیٹر لکھا گیا ہے اس مدے کو اٹھایا گیا ہے دونوں فیڈریسن کے دوارا اور یونین کے دوارا اس کا ذکر کیا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ پھر روش پور منڈل کی طرف سے دیویزنال ادھیکاری نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جتنے بھی ستائیس دستو ہزار سترہ کے پہلے کینڈیڈیٹ فارمالیٹیز پوری کر لیے ہیں ان کو پونہ میڈیکل کروایا جائے گا اس میں دو پینل کی بات کی گئی ہے دو ہزار چودہ کا سیکنڈ پینل اور دو ہزار پندرہ کا پہلا پینل کی بات کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ لکھا گیا ہے کہ یہ ستائیس دست دو ہزار سترہ کے پہلے جتنے بھی فارمالیٹیز پورے کر لیے ہیں تتھا ورطمان میں ان کے پتازی on duty ہیں ان کو پونہ میڈیکل کروا کے job پہ لیا جائے گا یعنی کہ appointment دیا جائے گا ساتھی ساتھ اس میں یہ بولا گیا ہے کہ میڈیکل کرنے کے لیے دو ڈیٹ نردھارن کیا گیا ہے زیہاں 20 اگست اور 21 اگست اس میں تین جو ہے سینٹر بنائے گئے ہیں میڈیکل چیک اپ کے لیے زیہاں تین سینٹر ایک آپ کا فیروشپور مکھیالے میں دوسرا امریت سر اپ منڈل اور تیسرا لودھیانہ اپ منڈل اس میں کہا گیا ہے کہ تینوں منڈل میں دو دن میڈیکل ہوگا اور سب ہی آپ کے سینٹر پہ 20-20 کینڈیٹ کا چیک اپ ہوگا ایک دن کہانے کا مطلب یہ ہے کہ تین سینٹر بنائے گئے ہیں میڈیکل چیک اپ کے لیے تو ایک دن میں ساٹھ کینڈیٹ دو دن میں ایک سو بیس کینڈیٹ ارثا جتنا لسٹ ہے لسٹ 114 کا ہے سب کا ہو جائے گا دو دن کے اندر اور اس کے بعد جو فٹ پائے جائیں گے ان کو appointment دیا جائے گا تو ان سے میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ ریلیکس ہو کے میڈیکل کے اگزام کیلئے جائیے وہاں پہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے جتنا cool اور ریلیکس ہو کے جائیے گا آپ کا blood pressure وغیرہ normal رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ color vision وغیرہ پہ ویسیس دھیان دیتی ہے ریلوے تو امید ہے آپ پہلے fit ہو گئے ہیں تو color vision نہیں ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ان لوگوں کو بدھائی دے دیتا ہوں جن کا کام ہو چکا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں ویسے لوگ جو فارمولیٹیز پورا کر چکے لیکن ان کے پتازی retire ہو گئے ان کے لئے یہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے کئی ایسے candidate ہوں گے جن کے پتازی پچھلے مہینے retire ہوئے ہوں گے کئی ایسے candidate ہوں گے جن کے پتازی پچھلے ورس retire ہوئے ہوں گے تو ایسے ابھیارتیوں کی کیا گلتی ہے نشجت کوئی گلتی نہیں ہے اور جتنے بھی all pending ہے ان کی کیا گلتی ہے نشجت کوئی گلتی نہیں ہے پرساسلی چوک کی وجہ سے ان کا کام رکھا پڑا ہے تو ویسی candidate کے لیے میں بھارتی ریل کے مانتہ پرابط دونوں فیڈریشن سے یہ request کرتا ہوں انرود کرتا ہوں کہ آپ لوگ ریلوے بورڈ ریل منتری پر دباؤ بنا کے ان candidate کا کام کر میں امید کرتا ہوں دونوں فیڈریشن اس بات پر دھیام دیں گے اور اگلی بار زدی جی سی ایم ہوگی اور میٹنگ ہوگی ریلوے بورڈ اور ریل منترالے کے ساتھ اس میں آپ لوگ یہ مدہ عوض سے اٹھائیے گا ساتھی آپ لوگ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کے لئے کام کر رہے ہیں تو آپ ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہیے سپورٹ کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جس سے ہم آپ کے آواز کو اپنے اسطر سے اٹھاتے رہے ہیں آپ کے لڑائی کو مضبوطی دیتے رہے ہیں اور ویڈیو لائک کیجئے اپنے دوستوں کی بھی سیئر کیجئے ساتھی ساتھ اپنا خیال رکھئے سنگھر سجاری رکھئے